موسیقی 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 دکھایا بھارتی جنتہ پارٹی میں بھی آئے تو اکشے کمار تو تھوڑا ایکٹیو آدم اچھا موقع ہے کہ اگر میں بات پر سکیں کون کون سے بڑے بولیوڈ سٹارز بولیوڈ کہیے تو ایسے لوگ ناراض بھی ہوتے ہیں ہندی فلم اندسٹری سے میری نظر میں دو ایسے لوگ رہے جو سچمچھ پولٹیکس میں آ کر اچھے پولٹیشن بنے ایک سنیل دت جو کانگرس میں گئے اور دوسرے پنجاب سے اس سے پہلے پتھان کورٹ سے بینوت خنہ دونوں جو ہے بینوت خنہ منتری بھی بنے اور ان کا جو کام کاش تھا کونسیونسی کو جس طرح سے نرس کرتے تھے وہ سب ایک پروفیشنل پولٹیشن سے بہتر تھا کم نہیں تھا اسی طرح سے سنیل دت کی پولٹیکس جس آئیڈیالجی میں وہ یقین کرتے تھے اس کو لے کر گمبیر تھے باقی جو لوگ آئے وہ ٹھو ٹھک آنا کھوجنے کے لیے فلم نہیں چل رہی ہے اس لیے یا کچھ اور لاب اٹھانا ہے اس لیے تو اس طرح سے لوگ آتے جاتے رہے لیکن ان دو لوگوں کو میں مانتا ہوں کہ بلکل جو ہے بہت نام ہے راجش خنہ ہیمہ مالنی دھرمیندر اس میں ناموں کو جوڑیں تو ہیمہ مالنی اور دھرمیندر کو تو نہیں جوڑیں گے لیکن اس میں شترگن سنہا کا نام بہت گمبیرتا سے جوڑا جانا چاہیے شترگن سنہا نے جب تک راجنی تھی کی پوری طرح نیتہ ہو گئے وہ چھوٹی بات نہیں تھی راج بببر نے جم کر راجنی تھی کی سفل اسفل ہونا اپنی جگہ ہے ہیمہ مالنی اور دھرمیندر کا مسئلہ تھوڑا الگ ہے یہ لوگ سانسد بنے رہے نہیں رہے لیکن یہ راجنی تھی انہوں نے نہیں کی ابھی بھی ہیمہ مالنی جی کے لیے ویسے بھی ڈریم گرل ہیں تو وہ تو ان کے لیے سنکٹ کا کام ہے راجنی تھی دوسرے طرح کام ہوتا ہے لیکن راجش خننار شترگن سنہا راج بببر یہ ایسے نام ہے جو آئے جم کر انہوں نے کیا اور ایک چیزہ اور میں کہوں چونکہ وہ امتاب بچن کو لے کر بہت کچھ کہا جاتا ہے امتاب بچن بھی بڑی گمبیرتا سے آئے تھے بہت گمبیرتا سے آئے تھے ہیموتی نندن بہگوڑا کو جب انہوں نے چناؤ ہرایا تھا تو الہاباد میں ہوتا یہ تھا کہ لڑکیاں اپنے دوپٹے بچھا دیتی تھی اس وقت الہاباد میں امتاب بچن فینس اسوشیشن اور بہت کچھ بن گیا تھا بہونہ جی کو ہرانا جنہوں نے پوری انڈسٹری جواب کر دی تھی نینی کے اوپر شہر سے باہر یمونہ کی طرف اس پار جائیں تو انڈسٹری لے ریا بسا دیا وہاں وہ ہارے تو اسی لیے کہ بچن صاحب کے اوپر لوگوں کو بھروسہ تھا اور آپ کو میں بتاؤں کہ اب تو خیر یوگی جی نے کنب کے سمیے میں وہ ٹھیک کر دیا نہیں تو ڈاٹ پول تھا الہاباد میں سارے ڈاٹ پول تھے نو ڈاٹ پول تھے وہ یوں ایسے شیپ میں ہوتے تھے انگریجو کے جمانے ڈبل ڈیکر بس نہیں جا سکتی تھی بچن صاحب ڈبل ڈیکر بس بھی لے کر آئے تھے اس وقت تو فلم سٹی لے کر آئے تھے یہ الگ بات ہے کہ وہ سارے پروپوزل دھرے کے دھرے لے گے میں یہ بھی کہوں گا کہ جو لوگ فلم جگت سے آتے ہیں راجنیت میں سروائیو کر پائیں یہ بھی کٹھنو ابھی تو چلیے ہم نے قیاس پر ہی اتنی بات کر لی کہ اکچے کمار آئیں گے یا نہیں آئیں گے راجنیتی میں لیکن آئے تو روچک ہوگا کشمیر کی تصویر ایک آپ کو دکھاتے ہیں کشمیر میں جو بدلاو ہو رہے ہیں کسی آپ روزی آپ کو دیکھنے کو مل رہے ہیں اور اب تو پندرہ آگست سے پیچھے دو تین دن سے تو ایسی تصویریں آ رہی ہیں دیکھ کر ہرش بھی ہوتا ہے احرانی بھی ہوتی ہے اب یہ دیکھئے تصویر شرینگر کے شیرے کشمیر سٹیڈیم کے باہر کی تصویر ہے اتنی لمبی لائن آپ نے کبھی کسی کرکٹ میچ کے لیے دیکھی ہوگی کبھی کسی کبھی کوئی جلسہ ہو رہا ہوگا کہیں پر تو آپ نے دیکھی ہوگی جہاں ہو سکتا ہے کہ کوئی بہت نامی کالاکار آیا ہو ایسی لیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں انتظار میں لوگ کھڑے رہے لیکن کھڑے رہے لمبی لائن لگ گئی اور اس کے اوپر جو ریاکشن سب سے انٹریسٹنگ ہے وہ آیا عمر عبداللہ کا پروپیسر صاحب عمر عبداللہ نے کہا ایکسیلنٹ سو ون کینگ دیس سیم پیپل ایکسپیکٹ تو بی کیونگ آؤٹسائید پولنگ بوٹس پر اسیمیلی ایلیکشن یہاں تو بڑیا ہے دیکھیں اس کا مطلب دو بہت ساف ہے ایک تو وہ مان لیا انہوں نے کہ جو کسمیر کی جو فیجہ ہے اس میں بہت بڑا بدلاؤ آ چکا ہے دوسری بات انہوں نے یہ بھی مان لیا کہ تین سو ستر اویک کا جو خاتمہ ہے وہ پرمنٹ ہے اسے دنیا کی کوئی تاکت ہٹا نہیں سکتی اب ان کا جو اگلا ہے کہ سٹیٹھوڈ جو پردان منتری گریہ منتری جی نے صدن میں کہا تھا کہ وقت آنے پر ہم سٹیٹھوڈ بھی دیں گے اور چناؤ بھی کرائیں گے مجھے لگتا ہے کہ بھارت سرکار جہاں تک مجھے جانکاری ہے مجھے تھوڑی بہت ادھر ادھر سے خبریں آتی ہیں وہی چنچن کے کوئی اواثنٹک بات میں نہیں کہہ رہا ہوں لیکن مجھے لگتا ہے کہ بھارت سرکار جرور اس کے بارے میں سوچ رہی ہے کہ آنے والے دنوں میں کیونکہ یہ خبر ہم نے چلائی ہے اس لئے ہم بتا دیتا ہوں ہم نے کسی کائکرہ میں بھی بات کی ہے لوگ سبح چناؤ کے ساتھ لیکچر ہو سکتا ہے کشمیر میں تیاری پوری ہے ہاں تو مجھے لگتا ہے کہ وہ اسی طرف بات کر رہے ہیں ان کو بھی لگتا ہے کہ دیکھیں اب چار سال دو پانچ اگست دو ہزار انیس کے پششات وہاں پر جس پرکار کی راجنیتی ہوتی تھی کشمیر کے اندر وہ ختم ہو گیا ہے اور اس کو کوئی گنجائس بچی نہیں ہے اب آپ کے پاس کسی بھی پلٹکل پارٹی کے لیے وہاں جو سامان نے راجنیتی کے اندر جو راجنیتی ہوتی ہے چناؤی راجنیتی اس کے اترکت اور کوئی وکلپ نہیں رہ گیا ہے ان کے لیے تو اسی بھروسے ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ یہ اچھی بات ہے یہ اچھا ہوا ہے وہ اپورٹن بات ہے جو آپ نے کہا ناکار نہیں پا رہے ہیں کہ پریبرتن ہوا ہاں وہ ایکسپٹ کر رہے ہیں کھلے طور پر ایکسپٹ کر رہے ہیں دیکھیں ایسی چیزوں کو وہ کہا سکتے تھے کہ دیکھیں یہ بھاڑے پر لائے گئے لوگ ہیں سرکار سے طرف سے پرائے ہو جیت ہے ایسی بات وہ نہیں کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر لوگ آ رہے ہیں یہ بہت اچھی بات ہے بہت اچھی بات ہے اس کے پرشنسہ کی جانی چاہیے نہیں نہیں وہ خود پرشنسہ کر رہے ہیں کل دل لیک کے پاس تیرنگا جھنڈا کے پاس دیکھیں ایک سمیہ ایسا تھا کہ کسمیر کے ڈل لیک میں روز تین چار لاسیں فیک دی جاتی تھی کارٹ کر کے مار کر کے یہ تین سو ستر کے پہلے کی گھٹنا تھی پتھر بازی کتنی گھٹنائیں ہوا کرتی تھی تین سو ستر کا پہ ہٹانے کے بعد سے پتھر بازی کی گھٹنائیں ہی ختم ہو گئی ہیں آپ ٹوریجم پر جی ٹوینٹی کا آپ وہاں پر سمیٹ کرتے ہیں ٹوریجم کو لے کر کے وہاں پر کوئی پتھر بازی نہیں ہو رہی ہے کوئی حلہ ہنگامہ نہیں ہے کوئی پردرسن نہیں ہے یہ ساری بدلاؤں جو ہے کوئی چھوٹا بدلاؤں نہیں ہے آپ ایک لاکھ کروڑ کا انویسٹمنٹ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کشمیر میں ایک بہت بڑا بدلاؤ ہے پولیٹیکل ہی بات کریں اگر تو آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت اچھی بات ہے اب یہ لوگ ایسی لائنیں جو ہیں ایلیکشن کے لئے کب لگیں گی جو ایلیکشن ہوا تھا جس پہ لوگ سوا کا ایلیکشن جس پہ فاروق عبداللہ جیتے تھے کتنا پرسنٹ ووٹ پڑا تھا 3.5% ٹوٹل ووٹنگ تھی نہیں کیسے ووٹ پڑتے تھے وہ یہ حریت اور جماعت اسلامی تیہ کرتے تھے کہ اتنے لوگ جا کر ووٹ دیں گے جس سے ہمارے لوگ چنے جا سکے ہمارے لوگ ویدھائے کا سانسد بن سکے گھاٹی کی بات کر رہا ہوں گھاٹی سے باہر کی نہیں گھاٹی میں وہی تیہ کرتے تھے کتنے پرسنٹ پولنگ ہوگی چناؤ کا بائیک آٹ کی بھی گوشنا کرتے تھے اپیل کرتے تھے اور ووٹ بھی دلواتے تھے مطلب ہے کہ اتنے لوگ جا ہر ہمارے ہی جائیں جس سے ہمیں ہمارا ہی امیدوار جیت سکے کیوں جیت سکے جس سے ہمارے لوگوں کو سرکار میں نوکری دے سکے ابھی تک صفائی کا ابھیان چل رہا ہے وہاں وہاں جو سٹیج پر جو بیروکری ہے اس میں لگاتار جس طرح کے لوگوں کی بھرتی ہوئی اس میں جس طرح کے لوگوں کو نوکری دی گئی وہ سب آتنک وادیوں اور آتنک وادی سنگٹنوں کے لئے کام کرتے رہے وہ لگاتار اس بات کا ابھی تک صفائی پوری ہو نہیں پائی ہے ڈپٹی ایس پی سے نیچے کے سب انسپیکٹر کلرک اور مونشی اس اس طرح کے جو لوگ تھے وہ سب آتنک وادیوں کے اگر کہیں آپ سمرتک نہیں تو کم سے کم سمپیتائزر نشک روپ سے تھے اور انہی کے لئے کام کرتے تھے اس لئے آپ اس تنطر کو توڑ نہیں پاتے تھے اب جا کے جو ہے سرکار نے صفائی کا ابھیان چلایا ہے تو ایک بڑی ماترہ میں صفائی ہوئی ہے پردیب جی اس پہ چکی وہ جو انہوں نے کہا ہے کہ بہت اچھا ہے میں تو یہ کہوں گا کہ دیش کو یہ جاننا چاہیے کہ یہی عبداللہ صاحب تھے یعنی فاروق عبداللہ جب ہم 3.5% ووٹنگ کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب یہ کہ یہ لوگ جو کشمیر کے ریپیزنٹیٹیو جو اصل نمائندے ہم ہیں اس کی بات کرتے تھے وہ سچ نہیں ہے کسی بھی جگہ پہ اگر ووٹنگ ہو اور سو میں ساڑھے تین لوگ وہاں ووٹ دینے جا رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ سب کو یا تو گھروں میں بند کیا گیا یا ان کو ڈرائے دھم گائے گیا کیا اتنے لوگ اگر اسٹیڈیم کے باہر لائن لگا سکتے ہیں تو کیا وہ ووٹ دینے نہ جاتے اور اس میں بڑی سنکھیا مہلاؤں کی ہے جو یہ کتار دکھ رہی ہے مہلاؤں کی کتار ہے آپ اس کو اگر دھیان سے دیکھیں تو جو سب سے بڑی بات ہے جس کو بار بار نریندر موڈی کہتے ہیں اور ہم اچھا تو کہی رہے ہیں کہ بھئی وومن ایم پور میں ان لوگوں کو سماج کے ان لوگوں کو ادھکار ہم نے دیا جن کو تین سو ستر کی آڑ میں اپنی بات کہنے کی آجادی نہیں تھی اپنا حق مانگنے کی آجادی نہیں تھی اور جب ہم کہتے ہیں کہ ڈی ڈی سی کے الیکشن کا بائیکار کرنے کی کیوں ضرورت آن پڑی اگر آپ کو بھروسہ ہوتا تو آپ کو بائیکارٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی مجھے لگتا ہے کہ اگر ریال ڈیموکریسی آ رہی ہے اور نشطر طور پر میں بھی پکش دار ہوں کہ وہاں چناؤ انکول استھیتیا کر کے چناؤ کرانا چاہیے سر مجھے یاد ہے 2015 کشمیر میں باڑھ آئی تھی میں اس وقت وہاں گیا تھا ہر طریقے کے ریاکشن آپ کو ملتے ہیں شہر میں جب ایسے حالات ہوتے ہیں نرازگی سب سے ہی ہوتی ہے سرکار سے بھی ہوتی ہے کیندر کی سرکار سے بھی ہوتی ہے ریسکیو آپریشن چل رہا اس سے بھی نرازگی ہوتی ہے لیکن ایک وہاں پر بڑھے جتی تھے پہلی منزل تک پانی تھا وہ تیسری منزل پر کھڑکی سے بات کر رہے تھے اور انہوں نے اس وقت کہا تھا جتنے نیتا ہیں سب لوگوں کو تیہار جل میں بھیجو جتنے کشمیر کے نیتا ہیں سب کو تیہار میں بھیجو اور یہاں گورنر رول لگاؤ کوئی کشمیر کا دیکھتی کا ہے گورنر رول ہم کو چاہیے یہ بڑی بات کو بتا رہا ہوں میں آپ کو ایک اپنا اُدھاہران بتا رہا ہوں پانچ اگس دوہزار انیس کو تین سو سبتر ہٹی دس اور گیارہ ستمبر کو ہم لوگ شرینگر تھے کچھ پترکار ہم لوگ گئے تھے پرتنی دیم انڈل لے کے تب ستیپال ملی گورنر تھے ان سے بڑی اچھی ہم لوگ شیرے کشمیر شویدیالے کی چھاتراؤں سے ملے اور چونکہ نیٹ ویڈ بند تھا تو بڑے دکھی بھاو میں سب تھے ایک لڑکی بات کرتے کرتے اچانک پھٹ پڑی اور اس نے کہا ان سب کو فانسی پہ لٹکا دو ہمارا نیٹ آن کرا دو بس اچھا انہوں نے کہا اس کے جتنے ذمہ دار ہیں یہاں یہ سب کے سب یہی گھرانے ہیں ان کو دیکھیں ان کے شانوں شوقت میں اور وہ بار بار یہ کہتے تھے کہ ہمارے کشمیر میں کمی کیا ہے ہمارے کشمیر میں سب کچھ ہے اگر یہ بند کر دیں الگاو آدیوں سے ملنا اگر یہ بند کر دیں ان کی فانڈنگ اور آپ دیکھیں آج وہ سارے چہرے دیکھتی نہیں سب جیل میں ہے اور سب تصویریں خود اپنے آپ بیان کر رہے ہیں کسی کچھ کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے